ہیلو دوستہ میں دنیش کے بورا آپ سب کا سواگت ہے نیوز ٹائم کے اندر ہمارے سب کے فیوریٹ بے باق ہمتی جنرلسٹ وینو دعا نہیں رہے ان کا نیو ڈیلی میں آئی سیو کے اندر ندھن ہو گیا سکسٹی سیون ایئرز کی ایج تھی اپنی بے باقی اپنی ہمت اپنے کریچ کے لیے جانا جاتے تھے ٹاف کوششن پوچھتے تھے پولیٹیشن سے اور باقی لوگوں سے کسی کو سپیر نہیں کرتے تھے اس لیے بہت سارے لوگ ان کے سامنے انٹرویو میں آنے سے ڈرتے تھے کہ وہنے دعا پتلی کیا سوال پوچھ لیں گے کئی لوگوں نے ان کو دبانے کی پریشان کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف کیسز بھی ہوتے تھے لیکن ڈرتے نہیں تھے کبھی زندگی جو انہوں نے جی ہے وہ بہت عزت کے ساتھ جی سمان کے ساتھ جی سر اٹھا کے جی سامنے پردھان منطری ہوں یا گرہ منطری ہوں یا کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں ڈرتے نہیں تھے کسی سے اور ایک سے ایک کٹھن سوال ان سے پوچھا کرتے تھے اور سمان بھی تھا ان کو پدم شریفی ان کو سرکار نے دیا تھا منمون سنگھ سرکار نے ان کو دیا تھا اور مجھے لگتا تب شاہد راشترپتی ڈاکٹر پرتبہ پارٹل تھی جن کے ہاتھوں سے ان کو یہ سمان پدم شریفی کا دیا گیا تھا ہاں یہ اور بات ہے کہ بہت ساری سرکاریں ایسی رہی ہیں جن کو ونو دعا پسند نہیں آتے تھے کیونکہ وہ جس بیباکی کے ساتھ جس حمد کے ساتھ کھڑے کھڑے سیدھے سیدھے سوال پوچھتے تھے وہ لوگوں کو پسند نہیں آتے تھے سنگیت بہت پریئے تھا ان کا گانے کے بھی شوقین تھے اپنی پتنی جو کی ڈاکٹر پدمہ ویٹی ریڈیولوجسٹ تھی وہ ان کے ساتھ بھی ان کے کافی گیت نیک پر ان کے جانے سے ایک بہت بڑا ویکیوم آیا کیونکہ ایتھارٹیرین رول کے سامنے لڑنے والوں میں ایک بہت بڑا سشکت کھمبہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے ایک پلر چلا گیا آج ہم دعا کریں گے اوپر والے سے کہ اسے وہ اپنے چرڑوں میں ستھان دے لیکن ان جیسی شخصیت دنیا میں بار بار پیدا نہیں ہوتی ہیں جن میں اتنی بیباکی اتنی حمد ہو اور لوگوں کے پریئے تھے پترکاروں کو بھی پریئے تھے بہت سارے لوگوں کو ناپسند بھی تھے لیکن آلٹی میٹلی ان کے چاہنے والے بہت بڑی تعداد میں تھے اس دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے دعا کرتے ہیں شور سے ہم ان کے لئے بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اپنے چرڑوں میں اوپر ستھان دے آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں شردان چلیئے ان کو نمن شکریہ